اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدد حمد و سنائی پروردگار ہم حق ادا نہیں کر سکتے کہ اس پروردگار نے ہمیں کتنا عطا کیا فرام آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور تمام ٹیکنیکل تیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آج پھر آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدو کیا اور دعوت فکر دی کہ اس بات کے اوپر غور ہو بہت خوبصورت ٹاپک انسان اور انسانیت اور یہاں اگر ہم اس بات کی طرح توجہ دیں انسان صرف اگر انسان ہے دو پیروں پر چلنے والے تو پھر مثل حیوان بھی ہو سکتے کہ یہاں خالی کے قریب فرماتا ہے کہ انسان انسانیت کے محراج پر جب پہنچا تو فرشتے کے پر جل رہے تھے اور مصطفیٰ کے نالین مبارک اس پر چل رہے تھے یعنی محراج کی اس منزل کے پر اللہ کے رسول پہنچے جہاں ملک نہ پہنچ سکا اور اگر انسان اسفلہ سافلین میں گیا اس نے اپنے آپ کو انسانیت کی محراج سے گرا دیا تو جہاں خدا کہتا ہے کہ یہ کلنام یہ تو مویشیوں سے بھی کم تر ہیں بلکہ مویشی بھی ان سے زیادہ بڑھ کریں یہاں اس بات کے پر اگر ہم غور کریں کہ انسان ہونے پر فخر نہیں کرنا بلکہ انسانیت کی محراج کو پانے کا نام بھی اس دنیا میں بلدکی ہے اور یہاں ہم اس دنیا میں مثل انسان کے آتے تو ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر ہم یہاں سے جب رختے سفر باندیں اور اس وقت ہم انسان ہی رہیں دیکھیں ہم کسی کے انتقال کی بات سنتے ہیں تو فوراں ہی ہمارے لبوں پر آتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِ رَاجِعُونَ کہ اے مالک ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کر جائیں گے اس نے ہمیں اس روحِ عرض کے اوپر انسان بنا کر بھیجا اور پھر اس نے کہا کہ ببرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والے ہیں اسی طرح سے اللہ کریم اپنے کلامِ مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے احسنِ تقویم خلق کیا اب احسنِ تقویم کی صورت میں خلق کیا کیا آپ کا اور میرا اور تمام انسانوں کا جو یہ موڈل ہے جس صورت میں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ہم نظر آتے ہیں کیا اسے انسان کہتے ہیں یہ تو ہم کچھ اجزاء کے امیزشوں سے بنے ہیں وہی اجزاء آپ کو جانوروں میں نظر آئیں گے وہی خون وہی پانی وہی اجزاء کہیں آئرن کی کمی ہے کہیں آئرن کی زیادتی ہے کہیں بہت ساری چیزیں جو کومن ہیں اور لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ خدا کیا اس باڈی سٹرکچر کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ احسنِ تقویم کہ میں نے بہترین خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد کہے کہ اپنی تعریف کریں اپنی پیس کریں کہ بابرکت ہے وہ ذات کے جو بہترین خلق کرنے والا ہے یعنی کہ کوئی خلقت اس کی ایسی ہے کہ جس کی وہ تعریف کر رہا ہے تو یہ تو کنفام ہے کہ آپ کے اور میرے ازاہر وجود کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ تو اس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جسے اللہ کریم نے جب خلق کیا جناب آدم علیہ السلام کو جب ان کا پتلہ بنا کر جنت میں رکھا رہا اور پھر تمام ملائکہ اور تمام پرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ آوازِ قدرت آئی کہ جب میں اس کے اندر اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا اب دیکھئے کہ جسد جناب آدم علیہ السلام تو موجود تھا لیکن سجدہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ جسم کی کوئی اتنی اہمیت خدا کریم کی بارگاہ میں نہیں ہے اگر ہے تو اس روح کی ہے کہا کہ جب میں اپنی روح اس میں جان دوں جب میں روح اپنی پھوک دوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا وہ روح کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالی کی صفات ہیں وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ غنی ہے ہم عام طور کے اوپر 99 اللہ سبحانہ تعالی کے حسنا حسنا پھرتے ہیں یہ اللہ کریم کی صفات ہیں وہ اللہ جل جلال و شانہی کی وہ صفتیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں میں ودیت کر دی اور جو جتنا ان صفتوں کو اپنے وجود کے اوپر امپلیمنٹ کرے گا اتنا ہی وہ انسانیت کی اس میراج کو پہنچے گا کہ اب اگر وہ وضو کے لیے پانی سے ہاتھوں کو دھوئے گا وضو کرے گا تو جتنے کترے پانی کے گریں گے اتنا ہی اللہ کریم ان کتروں کے بدلے میں فرشتوں کو خل کر دے گا جو اس کے لیے تا قیامت مقبرت کی دعا کریں گے